موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر نوڑ بندی کے موضوع پر اسمبلی میں گرما گرم مباحث مرکس کے بہترین فیصلے پر ٹیارس حکومت کی تائید وزیرالہ کا موقف نوڑ بندی کے موضوع پر یستی حکومت کی جانب سے مرکازی حکومت کی اندھی تائید پر اکبر اویسی کی برہمی عوامی مشکلات کو کم کرنے کے اقدامات کرنے کا مشورہ ہندوستان جیسے ملک میں نغدی سے مکمل پاک کا نظام ممکن ہی نہیں منصوبہ وندی کے بغیر لیے گئے مرکس کے فیصلے پر کانگریس کی تنقید اروگشری بھارک چانور اور مشن کاکتیا پر بھی ایوان اسملی میں مباحث جمالی کنٹے پر ناجائز خبزوں پر مجلس کی توجہ دہانی اور آسے بھی اثرات کا شکار ایک شخص نے اپنی ماں کا گلہ کار دیا امیس مختے میں افسوسناک واقعہ ارتیس سالہ قاتون ہلاک سرخیاں آپ نے دیکھئے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب وزیراعلا کے چندر شکھراؤں نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ نوڑ بندی سے ریاست کی آمدنی کو نقصان سے بچانے کے لیے نغد لیندن کو بند کر دیں نوڑ بندی سے پیدا حالات پر اسملی میں مباحث کے دوران وزیراعلا کے چندر شکھراؤں نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ فیصلہ اگرچہ کہ ریاستی حکومت کا نہیں ہے لیکن وہ مرکزی حکومت کے اس فیصلے کی بھرپور تائید کرتے ہیں اس فیصلے سے عوام اور ملک کا فائدہ ہوگا نوڑ بندی کے ذریعے بدنوانیوں کال دھن اور دہشت گردی سے ملک پاک ہو جائے گا اپوزیشن خائدین کو بار بار تعقید کرتے ہوئے کسی آر نے کہا کہ ان کو مرکز حکومت کی پولیسی پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے عوام کو غیر ضروری خوفزدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی آر نے کہا کہ دیگر ریاستوں کی طرح تیلنگانہ کی آمدنی پر اتنا اثر نہیں پڑا ہے ریاستی حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ آمدنی پر پڑھنے والے اثرات کو کم کیا رہا سکے اس سلسلے میں مرکزی حکومت سے نمائندگی بھی کی گئی ہے کسی آر نے بتا کہ تیلنگانہ کے بینکوں میں سٹیابن ہزار چار سو انیاسی کروڑ روپے کی پرانی کرنسی جمع کی گئی ہے آر بی آئی نے انیس ہزار سو کروڑ روپے جاری کیے ہیں مرکز سے چھوٹے نوٹوں کی فراہمی کے لیے مسلسل نمائندگی جاری ہے وزیراعلا نے کہا کہ نقدی سے پاک انتظامیاں کے لیے سواپنگ مشینیں ہی ایک ذریعہ نہیں بلکہ پچاس زائر اے پی پی موجود ہیں ان کا کہنا تھا کہ مرکز حکومت کا فیصلہ غلط نہیں ہے اس فیصلے سے عوام کو ہی فائدہ ہوگا کیسی آر نے عوام سے ایک بار پھر کہا کہ ریاست کو نقصان سے بچانا ہے تو نقدی سے پاک نظام کو اپنائیں ان کا کہنا تھا کہ نوٹ بندی سے جو مشکلات عوام کو پیش آ رہی ہیں اس پر حکومت نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں موثر اغتامات بھی کیے جا رہے ہیں دوسری طرف خائد اپوزیشن جانا رڈی نے نوٹ بندی معاملے پر اسلیم مباحث کے دوران کہا کہ آفات سماوی سے زیادہ نوٹ بندی سے عوام پریشان ہیں مرکز حکومت نے بنا کسی منصوبہ بندی کے غیر ذمہ دارانہ فیصلہ لیتے ہوئے عوام کو پریشان کر دیا ہے ہندوستان جیسے ملک میں نغدی سے پاک لیندین پر عمل کرنا مشکل ہے وزیر فینانس عرون جیٹی نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے جانا رڈی نے کہا کہ ریاست کی معیشت پر اس کا کافی اثر پڑے گا کسانوں کو خرض نہیں مل پا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ کانگریس پارٹی مرکز حکومت کی فیصلے کی مخالفت نہیں کر رہی ہے بلکہ یہ کہہ رہی ہے کہ اسے عوام کو پیشانے والی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اقتعامات کرنے چاہیے جانا رڈی نے کہا کہ ریاستی حکومت مرکزی حکومت کے فیصلے کی تائید کر رہی ہے ساتھی ساتھ اسے عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار رہنا ہوگا جانا رڈی نے مطالبہ کیا کہ رقم کے حصول کے لیے خطاروں میں جو افراد فوت ہوئے ہیں انہیں اسمبلی کی طرف سے تازیت پیش کی جائے اور حکومت کی طرف سے ایکس گریشیا کا اعلان کیا جائے جانا رڈی کی تخریر کے دوران وزیراعلا کے ساتھ جی ایس بی پی کے موضوع پر ہوئی نگجھوں کے حوالے سے خائد اپوزشن نے کہا کہ ہماری تکلیف ظاہری ہے اور وزیراعلا کی تکلیف اندرونی ہے بی جے پی کے فلو لیڈر کیشن رڈی تیلگو دشم کی ریونت رڈی سی پی آئی کے ایس راجیہ نے بھی مباحث میں حصہ لیا مجلس کے فلو لیڈر اگبر الدین اویسی نے کہا ہے کہ نوڈ بندی سے عام آدمی کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے نوڈ بندی مباحث میں حصہ لیتے ہوئے مجلس کے فلو لیڈر اگبر الدین اویسی نے کہا کہ نوڈ بندی کے اس فیصلے سے صرف بینکنگ نظام اور کارپوریٹ طبخہ مستقم ہوگا انہوں نے کہا کہ ادھر عوام مر رہے ہیں ادھر بدنوانیوں کے خاتمے کی بات کی جا رہی ہے مجلس کے فلو لیڈر نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے چندلینے پر پابندی کے لیے اسمبلی میں خرارداد منظور کی جانی چاہیے انہوں نے کہا کہ کانگریز اور بی جے پی نے پانچ ہزار چار سو پچاس کروڑ روپے کا چندلیا ہے اس پر وزیراعلا نے جب مداخلت کی تو اکبر اویسی نے کہا کہ مجلس ٹی آر ایس کی تائید کر رہی ہے اور ٹی آر ایس ہے کہ بی جے پی کی وقالت کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ ریاست کو نقدس سے پاک بنانے کے لیے دو لاکھ سے زائد عملے اور دس لاکھ مشینوں کی ضرورت ہے اور میں اگر آج آپ کے سامنے یہاں پہ کھڑا ہوں اور اگر کچھ حقائق کو ایوان کے سامنے لاتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں تو مجھے یہ نہ کہا جائے کہ یہ بھی دیش دروئی ہے یا انٹی نیشنل ہے یا ملک کے خلاف ہے کیونکہ بہت جلدی سے لوگ جب ہم کسی بات پہ تنخیط کرتے ہیں تو سب سے پہلے آج کل اس ملک کا مزاج بن چکا ہے کہ بی جے پی جو بھی بولے گی وہی نیشنلزم ہے اور بی جے پی کے خلاف جو بھی وہ بولے گا وہ انٹی نیشنل ہو گیا تو یہ ٹھیک ہے اگر کوئی سمجھتے ہیں اس بات کو سمجھ نہیں دیجئے لیکن سر جو جی ڈی پی اور جی ایس ڈی پی کے بارے میں لیڈر اف اپوزیشن کو بول رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ 140 لاکھ کروڑ جو ہمارے ملک کا جی ڈی پی ہے پھر سٹیٹ کے بارے میں جو کیش کے بارے میں اور اس کا 18 پرسنٹ اف جی ڈی پی کیش شرکولیشن میں ہے بتا رہے تھے سر ای ہنڈر پرسنٹ اگری with him he also said that these are the figures not his figures but the figures of the Reserve Bank of India سر اگر ہم 140 لاکھ کروڑ کا اگر 18 پرسنٹ اگر لیتے ہیں 17 پرسنٹ جو چیف منسل صاحب بولے ہیں 12 پرسنٹ سوری 12 پرسنٹ اگل سوری سر 12 پرسنٹ ہم لیتے ہیں سر تو یہ 12 پرسنٹ کتنا ہوتا ہے 12 پرسنٹ ہوتا ہے خریب 18 لاکھ کروڑ 79.5 چینج خریب 18 لاکھ کروڑ تک ہوتا ہے سر اب جب یہ کہا گیا کہ black money کے خلاف یہ action ہے تو سوال یہ ہے سر کہ already Reserve Bank میں 4 لاکھ کروڑ روپیا تھا 4 لاکھ کروڑ روپیا تھا بینکنگ سسٹم کو چلانے کے لیے اور اس کے بعد 70 ہزار کروڑ روپیا بینکس میں تھا تو یہ خریب ہو گیا 4 لاکھ ستر کل سپریم کورٹ میں حلف نامہ دیا گیا اور کہا گیا کہ almost 13 لاکھ روپیز have been received in the banks 13 plus this 470 یہ کتنا ہو گیا سر 1770 so it's almost it has almost covered that amount so now the question which arises is that کہ where is the black money which is the black money when is that money going to come how is it going to come and in fact as per my knowledge i think i think جو بھی government کا estimate تھا اس سے زیادہ پیسہ آ جائے گا banks میں اور پھر جب بولا گیا تھا کہ اس کو ڈیویڈن دیں گے اس کا جندن اکاؤنڈ میں ڈالیں گے تو میں نے سمجھتا ہوں کہ کوئی پیسہ کہیں سے بھی آنے والا and sir also counterfeit نوٹس کے بارے میں کہا گیا duplicate نوٹوں کے بارے میں کہا گیا sir as per all the records and as per the RBI statement i was reading recently یہ سارے اتنے cash میں اس میں صرف they said کہ total counterfeit currencies is 9 lakh crore اور اب تک آئے کتنے بولے تو یہ بول رہے ہیں کہ 2.5 crore شاید اب تک duplicate notes آئے تو duplicate نہیں ہوا پھر بولتے ہیں کہ terrorism کے خلاف everybody are one we want to fight terrorism terrorism کے خلاف بولے sir کیا ہوا after the surgical strike i have the detail how many how many soldiers have died how many people have died sir after surgical strike agar bol rahe ke nagora kha sir let us confine to our subject sir i am confining to that only sir i am just giving an example i am going just with the honorable leader of the house statement sir he said terrorism sir and in that to fight against terrorism we are also we are also with that sir sir after the surgical strike there have been more than 400 ceasefire violation and 70 security forces and 120 civilians have been injured so another question arises that terrorism today is a kama ho go go to the 56 inch to see what happened sir this is with sir sir please please this is with sir sir and then honorable chief minister sir i am a statement diya sir اور جو جواب دیئے اس میں چیپنس صاحب نے اور ایک بات کہی کہ یہ اور ایک بات کہی کہ پولٹک سے کرپشن کو نکالنا ہے کیسے نکالیں گے سب کرپشن if everybody is sincere and committed after the end of this debate let us move a resolution asking the government of India to stop collecting money on political party's name کل کل آپ کے پاس کل آپ کے پاس بی ای سی میں جو بھی تائی ہو آتا ڈی مانیٹیشن کا ڈی مانیٹیشن کا کچھ امارے سٹیک پہ ہے کیا ہے تو کسیت تک ہے کیا ہے اس پہ چرچہ کر کے سفارس کرنے کا کوشش کریں گے کیا بول کے سنچ بی جی پی کتنا پیسہ جمع کیا کانگریس کتنا پیسہ جمع کیا اس کے لیے نہیں نا سبی چرچہ اس کے پاس کیا پہ اس سے نہیں ہے ڈی مانیٹیشن کا کچھ بھی نہیں ہے ایک پیسہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس آپ دیکھ لو ہے تو آپ کے پاس ہے لالی جی سب مانیٹیشن کا کچھ بھی نہیں ہے is the question just these political parties are making the innocent citizens of this country to stand in the line die in the line give birth in the line and they say that they are fighting against corruption aray if they want to really fight against the corruption they should stop this their own corruption first by collecting the money from individuals as a political party پھر سے کہہ رہا ہوں صاحب آپ کا جو نوٹ آیا تھا اس نوٹ کے اوپر ہی ہوں صاحب میں نوٹ 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 سے ہٹ نہیں رہا ہوں صاحب میں میں صاحب ایکہ جملہ تو میں بول سکتا ہوں NPS کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے please please صاحب میں criticize صاحب میں criticize کا نہیں بول رہا ہوں صاحب میں میں یہ بتا رہا ہوں کہ عوام کو کتنی تکلیف ہے صاحب اب یہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم پی آریس کی تائید کر رہے ہیں لیکن آپ جو ہے سو بی جے پی کی وقالت کر رہے ہیں بڑا عجیب غریب ایک situation آ گیا ہے عجیب عجیب situation ہے ہم آپ کے تائید میں ہیں ہم آپ کی تائید میں ہیں please please ایک عجیب صرف باب بات سیمپل ہے میں کسی کے تائید نہیں کر رہا ہوں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایک لیمٹ ہے آپ جانتے ہیں آپ بھی سینئر قائد ہے آپ بلکل سینئر قائد ہے ہاؤس کے رولز کچھ قائد ہے کانونیں آپ جانتے ہیں آپ سیاسی فیملی سے ہے آپ کے والد صاحب بھی یہاں تھے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا حد کسب تک ہے اسی لیے سینٹرل گورنمنٹ کا جو پالسی اس میں ہم زیادہ نیزہ سے آپ جو مشکلات بتا رہے لوگوں کا وہ بلکل جوز جا ہے بتائیے جو مشکل اٹھا رہے لوگ بتائیے ضرور اس کا کچھ ہم نکالیں گے کیا ترکیب کریں گے کیا اب مرکز سے کہا جائے ہم سب مل کے وہ اس کا سنچیں گے کیا اچھا برستہ چار ہے صاحب الیکشن میں پورا کیش میں خرشتے ہیں اور پھر بولتے ہیں برستہ چار کے خلاف کر رہے ہیں and i'm sure now the bjp will make make the election campaign payment on pay tm i think i'm sure mr moody will make a payment in up elections by pay tm or geo banking the second question sir sir i was reading in the statement given by the state government they said that the required swipe machines are 10 lakh 10 lakh machines ہونا بول کے بولے ہیں ریاست میں ہمارے پاس اور ایک machine 10 10 ہزار روپیے میں آتی ہے تو اگر اس حساب سے دیکھے تو کتنے ایک ہزار کوڈ روپیے اس کے لیے ہونا ہے تو کیا ہمارے state finances میں اس کا provision ہم create کریں کیا ہم لے سکتے ہیں sir and how safe is the digital digital transaction is the question sir آپ بول رہے ہیں آپ نے statement میں بولے ہیں کہ utilities کے لیے وہ ts window بنا رہے ہیں اس کے ذریعے کریں گے sir valid بنا رہے ہیں ts valid بنا رہے ہیں sir i would like to know sir how many cyber crime courts are there in telangana is a question how many tribunals are there how many judges are there and do we have a system we do not have laws enacted laws to fight the cyber crime the bank how safe is the mobile banking is the question mark how safe is the e-banking is the question mark jp morgan the world's biggest company is there how much they spend to protect the software and hardware in a year بڑے 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 لوگوں کی accounts hack ہو گئے cs کی accounts hack ہو گئے so how safe is the mobile banking so now sir the question which arises is that when i say the total atms are 3551 out of that sir how many villages do we have sir 10,000 اور hyderabad میں کتے atms چلے گئے 1813 what are the remaining atms 1321 تو 10,000 villages میں سے 1321 will be covered by atm that means 9,000 villages are uncovered by atms so what is the plan how are we going to cover these villages 9,000 villages is a question mark and out of the banks also sir and these are not my figures sir we do not have banks sir so banks not post office why say villages are also more than 4,000 so how are we going to cater to the needs and the demands of the people everybody is standing the villages which do not have a bank how are they going to operate how are they sir also sir que a my finance minister sir saab ka statement dekha jis me bolet que poultrie affected ho gặi esto ya poultrie ka business affected ho gaya is co kaysa kare real estate ka ba a kare 18 lakh daily wages ہے کس کا میرا سٹیٹمنٹ نہیں ہے عانریبال چیف منسٹر صاحب کا ہے ان کا کیا ہوگا پھر پھر اس کے بعد بولے کسان کسان کو انسٹالمنٹس میں لون دیا جا رہا ہے تیس لاکھ اکاؤنٹ ہے آج ان کو لون دیا جا رہا تھا انسٹالمنٹس میں وہ لوگ دی فالٹر ہے بول کے کوئی دوسرا بینک ان کو لون نہیں دے رہا ہے منی لنڈر کے پاس جاتے ہیں تو منی لنڈر کے پاس بھی پیسان نہیں ہے کیا جی ایس ڈی پی سے نہیں گرے گا کیا جی ایس ڈی پی ایفٹ نہیں ہوگا سر دف because of the demonetization the economy of the country have derailed سب پریشان ہیں اور ایسی پریشانی میں اگر آج ہم حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کریں گے سر تو کیا ہوگا because honorable chief mentions آپ نے statement میں بولیں سر آسرا pensions scholarships government welfare کے schemes اس کو کیسے کریں گے آپ میرا سوال ہے آپ کا سر my question to the honorable chief minister صاحب through you is that سر we have always taken a pride in saying that کہ telangana state is a surplus state my question is that after demonetization after this demonetization کیا telangana surplus state رہے گا یا نہیں بنگارو telangana کا خواب کیا ہم پورا کر سکیں گے یا نہیں یہ بھی ایک سوال ہے سر everything was going نئے districts بنائے in the hope and anticipation we had anticipated growth in new districts نئے districts پورے ڈیڑ ہو گئے ہیں آپ بتائیے i am coming on record and saying that sir because of the demon sir let me say sir یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کے بعد بھی اگر حکومت کہتی ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہونے والا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں تو میرا سوال ہے کہ کس طریقے سے آپ اس situation کو tackle کریں گے this is a big question mark sir and for god's sake heaven's sake do not blindly support do not blindly support the government of india's action if you are going to support them this will ruin our state آج آپ بتائیے sir what more sir sir i am concluding sir پریمیتری ڈیار چھارے ٹائمی چھنوں پیر ویسا نہیں جی صاحب ختم صاحب مجھے conclude کر نہیں دیجئے صاحب یہ بار 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 بیچ میں روکتے گئے تو صاحب کیسا میں سی ایم صاحب بولیں سینئر اکبر صاحب بیس سال سے اسی ملی میں ہوں صاحب نہیں مگر بیس سال میں کبھی اتنی مرتبہ ایسا مائک نہیں کٹا صاحب جو پہلی وقت کٹ رہا ہے کبھی آج تک نہیں کٹا صاحب تو ایسا دیکھ رہا کہ بی جے پی کو بول رہا ہے اس واسطے مائک کٹ رہا ہے صاحب سر سر مجھے میں ختم کر رہا ہوں صاحب آپ کی یہ بولتے ہوئے کہ سر مائک اتنا ٹائم بھی نہیں لیے sir i am concluding by saying this sir i may be wrong but i am a legislature and if i have to talk about law sir i would say that sir demonetization violates the constitutional and basic fundamental right of a citizen of the constitution sir it's also i say that sir because 1978 میں جس طریقے سے کر رہے تھے وہ چیزوں کو adopt نہیں کریں اور آج یہ you want to know this dear they you want to know nut منٹ کو بند کرتے جارہے گا آپ آپ نہیں کرنا ہے تو بول دو آپ ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہ رہے ہم چلے جاتے ہیں ہی سے نہیں بول سکتے بول اپ ہو ہی بار بار بن کرتے جارہے گاVictorию آپ دو منٹ میں کنکلوڈ کر دو بار بار بن کرتے جارے گا sprint دو منٹ تک نہیں کرتے سر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے میں NES کرنا چاہوں گا سٹیٹ غورمننٹ کو یہ بولتے ہوئے کہ عوام پریشان ہیں عوام ناراض ہیں عوام تکلیف میں ہیں عوام مصیبت میں ہیں اور اگر آپ اس عوام کے مصیبت میں عوام کا ساتھ نہیں دیتے ہوئے بی جبی کا اگر ساتھ دیں گے آپ تو عوام آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی اور عوام وقت آنے پر انتقام لے گی اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ آج ٹی وی میں دیکھ رہا ہے جیسا جس وقت کانگریس نے امرجنسی نافذ کی تھی تو امرجنسی کے نفاس کے بعد بھی دو منٹ میں کنکلوڈ کر دو ساب دو منٹ میں کنکلوڈ کر دو سر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے حکومت کی ہم تائید کر رہے ہیں اس لیے میں حکومت سے کہوں گا کہ آپ عوام کی تکلیف کو سمجھئے عوام کی کھڑیے اس تکلیف کو سمجھئے پیسہ نہیں ہیں ای ٹی ایمز کام نہیں کر رہے ہیں بینک میں لوگ پریشان ہیں کسان پریشان ہیں سٹیٹ کے ریوینیوز گر رہے ہیں ان چیزوں پہ غور کریے یہ وقت کی ضرورت ہے اگر آج ہم نہیں دیکھیں گے ہمارا ہماری سٹیٹ سر سر i would like to come on record and say that ہیدر آباد has always been suffering سر particularly ہیدر آباد اور ہیدر آباد ایک سینٹر پوائنٹ ہے ریوینیوز کے لیے تیلنگانہ سٹیٹ کے لیے تیلنگانہ مومنٹ کے وقت ہیدر آباد نے بزنس خراب ہوا تیلنگانہ مومنٹ کے وقت کولیپس ہوا حرک تھی اب ہماری ایکانومی اٹھ رہی تھی ہم ترقی کے طرف تھے نئے ڈسٹرکس بنائے تھے لیکن آج ہی ہونے سے ہم کو جو تکلیف ہونے والی ہے اس کے اوپر آپ غور کریے اور میں کہوں گا کہ یہ اتنا امپورٹن سبجیکٹ ہے اس پہ we need to have more vast and elaborated debate on this so لیکن آپ یہ کر رہے مگر میں آپ سے آخر میں درخواست کروں گا آپ کے ذریعے حکومت سے کہ آپ ایک میٹنگ بلائیے at least political parties کی let the political parties give their suggestions and advises جو ہونا تھا تو ہو گیا وہ تو واپس لینے والے نہیں ہیں فیصلہ لیکن اس فیصلے کے اثرات اور نقصان ہم کو کیا ہوگا let us accept this اور اس کو کس طریقے سے ٹیکل کریں گے یہ وقت کی ضرورت ہے اور پرانے شہر میں بھی میں کہنا چاہتا ہوں صاحب all city میں banks کم ہیں ایٹی ایمز میں پیسہ نہیں ہیں لوگ خطار میں ہیں پریشان ہیں مسیوت میں ہیں شادیوں کے لئے پریشان ہیں بیمار علاج کے لئے پریشان ہیں کسان زیراعت کے لئے پریشان ہیں ڈیلی ویجز والا روزی روٹی کے لئے پریشان ہیں یہ پریشانی کو دور کرنے کے لئے آپ کے پاس کیا منصوبیں بتائیے ہم بھی آپ کا تعاون کریں گے اس مسئلے میں لیکن خدا کے لئے بی جے پی کی اتنی زیادہ وقالت مت کریے تینکیو سر وزیرالہ نے اکبر اویسی کا جواب دیتے وے کہا کہ ہم کسی کی تائید نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ نائنصافی ہوگی تو ہم برابر لڑیں گے ہم صرف اچھے کام کی تائید کریں گے اس فیصلے میں ٹی آر ایس کا کوئی سیاسی مفاد وابستہ نہیں ہے مہارکازی حکومت نے اچھا فیصلہ لیا ہے اس لئے ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں اگر اویسی کا ساتھ دے گا ہر شہری ساتھ دے گا ہر شہری جیسا اچھا کام کے لئے ساتھ جے رہے تیلنگانہ سرکار بھی اسی من بنا کے اسی لائن میں سپورٹ کر رہے ہیں اسکیم کو ورنہ کوئی آمار کوئی سیاسی مطلب نہیں ہے کوئی غلط سمجھے کی بات نہیں ہے اسی لئے جب تک کیندر سرکار کا قدم اچھائی کے لئے ہوگا جب تک توٹل کلین اپ کے طرف ہوگا جب تک یہ پورنا کرانتی کے طرف ہوگا تیلنگانہ سرکار بلکل کیندر سرکار کے ساتھ رہے گا اگر سرکار جنتہ کے مشکل کو نہیں سمجھتا ہے ہم بھی کیندر سرکار سے لڑیں گے یہ بات میں کہتا ہوں ہاں دیکھ شا تیلنگانہ اسمبلی کے سرما اجلاس کے پہلے دین وقفہ سوالات میں آروگشری پاریک چاول اور مشن کاکتیا کے مسائل پر گرمہ گرمہ باہت ہوئے وقفہ سفر میں ملس نے جمالی کنٹے پر ناجائز خبزے پر حکومت کو توجہ دلائی وقفہ سوالات میں آروگشری سکیم سے متعلق گرمہ گرمہ مباہت ہوئے اپوزیشن کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے وزیر سہت لکشماردین نے کہا کہ آروگشری قدمات جونکی تنوں برقرار ہیں انہوں نے بتایا کہ تین اکٹوبر تا چودہ اکٹوبر تک بعض دواخانوں میں قدمات پر اثر پڑا ہے وزیر سہت نے بتایا کہ تین سو بتیس ہاسپٹل میں آروگشری قدمات جاری ہیں انہوں نے اعتراف کیا کہ دو سو ساٹھ کروڑ روپے کے بخائجات ابھی دینے ہیں وزیر نے بتایا کہ سرکاری دواخانوں کو اثری بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں محبوب نگر، آدیل آباد، سدی پیٹ اور کریم نگر کے زلے ہیڈکورٹرز میں ہاسپٹل میں آئی سی ایو خائم کیے گئے ہیں کانگریس امور کے انچارڈ ڈگو جیسنگ نے بھی آدیل آباد آئی سی ایو کو دیکھ کر تعریف کی تھی وزیر سہت نے کہا کہ نمس ہاسپٹل کو چالیس امرجنسی بستروں کو بڑھا کر سو بستروں کا کیا گیا ہے بیبینگر ہاسپٹل میں بہت جلد ان پیشنٹ مریضوں کی قدمات بھی شروع کی جائیں گی ایک اور سوال پر وزیر فینانس ای راجندر نے کہا کہ چونتیس ہزار تین سو انیس اسکولز میں انتیس لاکھ چھے آسی ہزار طلبہ اور ہاسٹل اور اخامتی اداروں میں چھ لاکھ طلبہ کو باریک چانول فراہم کیا جا رہا ہے اس پر چھ سو بانسٹھ کروڑ روپے کا خرچ آ رہا ہے باریک چانول کے لیے ہم ملرز کے ساتھ تین ہزار روپے فی کنٹل چانول خرید رہے ہیں اور ساتھی ساتھ ملرز کے ذریعے کسانوں کو اٹھارہ سو روپے فی کنٹل اخلطرین قیمت فراہم کی جا رہی ہے وزیر فینانس نے بتایا کہ جونئر کالیجس اور ڈگری کالیجس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز میں بھی باریک چانول فراہم کرنے پر حکومت خور کر رہی ہے اس سے متعلق سوال کا جواب دیتی نے کہا کہ مشن کاکتیہ کے تحت پہلے مرحلے میں 8165 جینوں اور دوسرے مرحلے کے تحت 9133 جینوں کو کارگرد بنانے کا نشانہ رکھا گیا انہوں نے کہا کہ اس پروگرام میں بدنوانیوں کی کوئی جگہ نہیں ہے ہر چیز آن لائن کی گئی ہے انہوں نے این کنونشن کے خلاف کاروائی سے متعلق کہا کہ یہ جیچمسی کے تحت آتا ہے اس سلسلے میں جیچمسی کے ذریعے جل سے جل کاروائی کی جائے گی وقف سفر کے دوران مجلس کے رکون کو سرمیدین نے کہا کہ جمالی کنٹے پر خبزہ کیا گیا حالیہ بارش کی وجہ سے دو سو تا تین سو مکانات میں پانی داخل ہو گیا اس سلسلے میں نماندگی کے باوجود کوئی کاروائی نہیں کی گئی اس پیکر صاحب میں آپ کے ذریعے حکومت کو بتانا چاہتا ہوں حلق کاروان گل کنٹے کے خریف میں سابقہ گورنمنٹ گلف کلپ کے لیے زمین کئے اکر زمین آلات کی گئی تھی جس کے اندر ایک چودہ یا بیس اکر کے درمیان میں ایک افٹیل تھا طلاب جمالی کنٹے کے نام سے سابقہ دو سال پہلے وہ طلاب کو ایک گارڈن کی شکل دے کر اور اس طلاب میں آنے کے قریب قریب تیس سے پہنتیس آبادیوں کا پانی نالوں کا وہ نالے کو بھی گراب کیا گیا اور کمپلیٹلی جو طلاب تھا جمالی کنٹا اس کو بھی گراب کر کر پورا گارڈنگ کر دیئے جس کی وجہ سے حالی میں جو بارش بھی اس بارش کے درمیان میں قریب دو سو سے تین سو مکانات کے اندر پانی داخل ہو گیا اور جو نالا تھا بلکا پور نالا وہ نالے کو بھی انکروچمنٹ کیا گیا اور جب ہم کمپلیٹ کرتے ہیں جی اچھمسی کی ہودے داروں کو اور زلے کلیکٹر کو تو یہ بتاتے ہیں ہمارے کو وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا اور ہم محسوس یہ کرتے ہیں اس گلف کلپ کے اندر کئی بڑے بڑے ہودے دار کئی بڑے بڑے آفیسرز اس کے اندر انوال ہے اس کمیٹی کے ممبر سے جس کی وجہ سے وہاں پر کوئی خسم کا ایکشن نہیں لیا جاتا مگر اس کے بوجود وہاں پر غریب عوام وہاں بسنے والے کالنگ کے لوگ بہت کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا کانگریس کے جی ونڈڈی نے ریاستی ہاؤزنگ کورپریشن کے ایک ہزار چھس سو نوے ملازمین کو برخواست کرنے کے بجائے انہیں دیگر شوجات میں خدمات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ٹی ار ایس کے سنیواز گارڈ نے ہوم گارڈ کا مسئلہ اٹھاتے نے کہا کہ ہوم گارڈ کو بھی تیس فیصد خصوصی الانس دیتے ہوئے تنخواہ میں اضافہ کیا جائے کانگریس نے بینک سٹریٹ کوٹھی کے پاس نوٹ بندی کے خلاف خاموش احتجاج کیا سابق رکنہ جس سبا ویہن منتراؤ سابق رکنہ پارلیمنٹ انجن کمار یادو کے علاوہ دوسرے خائدین اور کارکنون نے ازدھرنے میں حصہ لیا کانگریسی خائدین اور کارکن اپنے ہاتھوں میں پلکارٹس تھامے ہوئے تھے اس پر عوام اور کسانوں کو پیش آ رہی مشکلات حل کرنے کے مطالب درج تھے کانگریس مکنہ سمری جی ونڈڈی نے کہا کہ وزیر فائناس ای راجندر نے بارک چاول کی اخل ترین قیمت دینے کی بات کرتے ہوئے گمراہ کیا ہے میڈے سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت ملر سے بارک چاول تین ہزار روپے سے خرید رہی ہے جبکہ کسانوں کو اٹھارہ سو روپے فی کنٹل چاول خریدنے کے ملر کے معاہدے کے باوجود پندراتہ سولہ سو روپے کسانوں کو دیئے جا رہے ہیں جی ونڈڈی نے کہا کہ ملر سے چاول خریدنے میں جو سنجیدی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے وہ کسانوں کو اقل ترین قیمت دلانے میں دکھائی نہیں دیتی تلنگانہ تربا تنظیم کے کارکنوں نے فیز بازدہگی کے مسئلے پر اسمیلے کے گھیراؤ کی کوشش کی جسے پولیس نے ناکام بنا دیا احتجاجی کارکنوں نے فیز بازدہگی کے بخاجات کی فوری جرائی کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی کی ریاستی حکومت کی جانب سے اخلیتوں کی عیدوں کے موقع پر مستخفرات میں ملبوسہ تقسیم کی جاتے ہیں رکن اسمبلی کاروان کوسر مہیدین نے میڈا کو بتایا کہ سلسلے میں حلقے کاروان کے قریب اٹھارہ گرچا گھروں میں بھی کرسمس کے موقع پر ملبوسہ تقسیم کی جائیں گے جمعہ کے دن کوسر مہیدین کی ہاتھوں کاروان کے گرچا کر میں ملبوسات کی تقسیم عمل میں آئی پانجھا گھٹا پولیس نے اپنی ماں کو ختل کرنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق امیس مختا کرنے والے اسلم نے جمعہ رات اور جمعہ کی درمنشپ اپنی والدہ 38 سالہ حاجرہ کو جہنماز پر لٹا کر اس کا کلاہ کار دیا بتا جاتا ہے کہ اسلم ذہنی طور پر متاثر ہے اور وہ وقف وقفے سے عجیب و غریب حرکتیں کرتا رہا ہے یہ بھی بتا جاتا ہے کہ وہ آج سے بھی اثرات کا شکار تھا پانجھا گھٹا پولیس نے کیس دچ کرتے ہوئے اسلم کو گرفتار کیا ہے اور تحقیقات کی جا رہی ہے حبیب نگر پولیس نے رات کے اخات میں سرخے کی باردت انجام دینے کے الزام ایک شخص کو گرفتار کیا ہے پولیس نے بتایا کہ اس نے آقا پورے کرنے والے اسی ٹیکنیشن انیس سالہ فضل الرحمان عرف صحف اور تئیس سالہ سالہ اللہ خان کو گرفتار کر لیا انہوں نے بتایا کہ دونوں آپس میں دوست تھے اور عیش و شرط کی زندگی گزارنے کے لیے چونیاں کرنا شروع کی تھی انہوں نے بتایا کہ دونوں مرزا یاور علی بیک کے مکان کی دیوار پھلانکر اندر داخل ہوئے اور لاکر سے پانچ لاکر روپے مالیتی سونے چاندی کے زیورات کا سرخا کیا پولیس نے ان دونوں کو محکمہ آپکاری کی ٹاکس فوس نے سردہ سیفیٹ کے موزے ناکولٹ پلی میں گانجے کی کاش کرنے کے الزام ایک شخص بسوپا کو گھراست میں لے لیا ایک اور شخص محمد جلانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تفصیلات کے مطابق ناکولٹ پلی کے گنے کے کھیس سے بسوپا اور جلانی گانجے کی کاش کر رہے تھے ٹاکس فوس نے مسدق خاتلہ پر کاروائی کر کے گانجے کے کھیت پہنچ کر بسوپا کے ایک سو اٹالیس اور جلانی کے باونگانجے کے پدوں کو جلا دیا اس مقبع پر سرکر انسپیکٹر مانمہ سرکر انسپیکٹر بسویشر اور کانسٹیبل علی بھی موجود تھے آخر میں سرکھیوں پر ایک بار بھی نظر دالتے ہیں نوڑ بندی کے موضوع پر اسمبلی میں گرما گرم مباحث مرکز کے بہترین فیصلے پر ٹیارس حکومت کی تائید وزیرالہ کا موقع نوڑ بندی کے موضوع پر ریاستی حکومت کی جانب سے مرکزی حکومت کی اندھی تائید پر اکبر اوے سی کی برہمی عوامی مشکلات کو کم کرنے کے اخدامات کرنے کا مشورہ ہندوستان جیسے ملک میں نغدی سے مکمل پاک کا نظام ممکن ہی نہیں ہے منصوبہ بندی کے بغیر لے گئے مرکز کے فیصلے پر کانگریس کی تنقید آرگیشنی باریک چاور اور مشین کاکتیا پر بھی ایوان اسمبلی میں مباحث جمالی کنٹے پر ناجاز قبضوں پر مجلس کی توجہ تحانی اور اسے بھی اصلاحات کا شکار ایک شخص نے اپنی ماں کا گلہ کار دیا امیس مختے میں افسوسناک واقعہ 38 سالہ خاتون حلاق اسے کے ساتھ ہی قبرنام اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیقی